اسلام علیکم دوستوں میں محمد امان یو تورن کیریل چیلل کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو لے کے پیش ہوا ہوں جس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ ریل میں میں کون کون سی بھی کینسیاں آسانیاں آئیو ہی ہیں اور کہہ کے کولیفکیشن مانگ رہے ہیں اور نیچے کرائیٹریہ دیا ہوا ہے کم سے کم تین ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے ایشو کیے ہیں اور اس میں جتنے انہوں نے کولیفکیشن مانگی ہے نورمل کم سے کم بھی انٹر گریجویٹ مانگی ہے میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو سکرائب کر دے گا اور ویڈیو کو لائک کر دے گا اور برابر میں دی ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اچھا تو ہم بات کر لیتے ہیں نمبر ایک پہ سامین کی آئی ہوئے ڈیزائن انجینئر ڈیزائن انجینئر میں انہوں نے کولیفکیشن مانگی ہے کم سے کم یہ اس کا کولیفکیشن کرائیٹیریہ ہے اس کا انہوں نے کم سے کم کولیفکیشن مانگی ہے اس میں بی ایس سی میکینیکل میکٹونکس میں انہوں نے مانگی ہے ایچ ای سی یونیورسٹ پر ریکنائز کی یونیورسٹی پاکستان انہوں نے میکینیکل میکٹونکس انجینئرنگ کی ہوئی ہو اور دوسرہ ریسٹر ہو پی ای سی سے اور نمبر یہ دو سال کا تجربہ مانگا ہے انہوں نے سپروائزر آپریٹنگ اینڈ پروگرامنگ آف کمپیٹرائز نمیریکل کنٹرول سی این سی ماشینز سی این سی ماشینز میں انہوں نے مانگا ہے دو سال کا تجربہ اور انہوں نے جو ہے نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے candidate with a higher qualification in design engineering and more professional experience relevant fields can be preferred اور انہوں نے نیچے ایک اور criteria دیا ہوا ہے qualification کا بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ وہی رول ہیں وہی انہوں نے دیا ہوا ہے نیچے اور باقی دو سال کا experience مانگا ہے experience الگ ہے ruling stock of related projects اور ms office کا بھی انہوں نے اس میں بتایا ہے اور ms project کا بھی بتایا ہے چلے ہم بات کر لیتا ہے نمبر دو اسامی کی نمبر دو اسامی آئی ہوئی ہے assistant mechanical engineer کی اور انہوں نے qualification کا criteria انہوں نے دیا ہوا ہے qualification کا criteria یہ ہے انہوں نے qualification criteria مانگا ہے minimum qualification کم سے کم بھی 3 سال کا ڈی اے ای ڈیپنوما انہوں نے مانگا ہے retired employees having relevant required experience of similar nature of work i.e. پاکستان railway پاکستان atomic energy commission and dc in bs 16 17 اور equivalent اور نیچے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے must have at least 25 year working experience of manufacturing in rolling stock اور specialized welding process welding process اور rolling stock میں 25 سال کا انہوں نے تجربہ مانگا ہے اور اوپر والی اسامی کی apply کرنے کا جو اس میں عمر کی حد انہوں نے رکھی ہے 35 سال دونوں میں 35 سال ہے نیچے جو ہے 62 سال تک کی limit دی ہوئی ہے 62 سال تک کے لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں نیچے والی frequency میں چلنے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں apply کرنے کا کیا criteria انہوں نے دیا ہوا ہے method انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے یہ method ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ method انہوں نے دیا ہوا ہے یہ یہ method دیا ہوا application will be submitted with detailed CV by indicating یہ انہوں نے method دیا ہوا ہے یہاں پہ number one number one پہ پوسٹ نیم number two پہ application name number three پہ father name number four date of birth number five پہ two missile number six پہ c n i c number number seven پہ ایڈا ایڈیمک qualification certificate جو بھی ہوتے ہیں انہوں نے وہ مانگے ہیں نمبر eight پہ technical qualification ہے photograph to be passed on application top right corner number thirteen پہ انہوں نے مانگا ہے copy of a daily attest documents ویڈا ایڈیمک اپلیکیشن ویل بی نوٹ بی انٹرٹیند short list candidate candidate will be called test interview یعنی جو بھی candidate ہوں گے ان کو test اور interview کے لیے بلایا جائے گا اچھا تو آپ نے یہ سب چیزیں documents ready کرنے کے بعد اس ایڈریس جو نیچے ایڈریس دیا ہوا ہے محمود اقبال assistant personal officer of project director 230 coaches اس پر آپ نے send کر دینا ہے تو دوستوں یہ دوسرا ایڈریسمنٹ ہے اس میں نمبر ون اسامی ہے company secretary chief financial officer سی اے کو نمبر او پوسٹ ہے ون اور یہ اس کا qualification criteria ہے ایج لیمٹ اس پر جی او پی رولز ہے نمبر تین پر اسامی آئے ہوئے director ڈیریکٹر بنیز منیجمنٹ ڈیریکٹر آپریشنز تو یہ نمبر او پوسٹ ہے ون اور اس کا یہ qualification criteria ہے اور اس میں ایج لیمٹ ہے 45 سال یہ نمبر 5 اسامی اس میں آئی ہوئی ہے بزنیز منیجر کی نمبر او پوسٹ ہے اور یہ اس کا qualification criteria ہے ایج لیمٹ 45 سال یہ نمبر 6 ہے ایج لیمٹ ہے بزنیز انڈ آپریشن آفیسرز نمبر او پوسٹ ہے 5 اور یہ اس کا کولیفکشن کرائیٹ ایڈیا ہے بزنس آئیڈی اور لوجسٹکس گریجویٹ ویس ویٹ منیمم تھری ایئرز ایکپیرینس اینہ بزنس ہے یہ اس کا اس میں یہ مانگ رہے ہیں بزنس آئیڈی میں تین سال کا تجربہ تو دوستو یہ ان کا تیسرا اور آخری ایورٹائزمنٹ کا پیج ہے نمبر سات پہ آسانی آئی ہوئی ہے پروجیکٹ سپیشلیسٹ کی نمبر و فورت ہے دو یہ ان کا ٹوالیفکشن اور ایکپیرینس کا کرائیٹ ایڈیا ہے اور اس میں ایج لیمٹ ہے پچاس سال نمبر آیٹ پہ آسانی آئی ہوئی ہے آکاونٹنٹس آفیسر کی اور نمبر و فورت ہیں دو اور ان کا یہ ٹوالیفکشن اور ایکسپیدیئنس کا ٹرائیٹ ایڈیا ہے اور ایج لمٹ absent quisn Criticare is 32 سال نمبر نو پہ آسانی آئی ہوئی ہے منیجر آئی ٹی کی اور اور اس کا نمبر پوسٹ ہے ون x pre اور ایکسپینیس کا کرائیٹریہ ہے اور اس میں میکسیمم ایج لیمٹ ہے پینتیس سال اور نمبر دس پہ آسامی آئی ہوئی ہے مینیجر ایڈمیسٹریشن کی نمبر پوسٹ ہے ون اور ان کا یہ کولیفیکشن اور ایکسپینیس کا کرائیٹریہ ہے اس میں ایج لیمٹ ہے پینتیس سال نمبر گیارہ پہ ویکنسی آئی ہوئی ہے ہیڈ ٹی ایکس آر سی ٹی بلو آئی کی اور اس میں ان کا نمبر پوسٹ ہے پانچ اور انہوں نے یہ ان کا کولیفیکشن کا اور ایکسپینیس کا کرائیٹریہ ہے اچھا اس میں ایج لیمٹ انہوں نے جو دی ہے اس میں یہ ہے اس پر جیو پی رولز اور نمبر پارہ پہ جو آسامی آئی ہوئی ہے انہوں نے مینجمنٹ ٹرینیز کی اس میں نمبر پوسٹ ہے پائیف اور یہ انہوں نے کولیفیکشن اور ایکسپینیس کے کرائیٹریہ ہے اس میں ایج لیمٹ اس میں بھی پینتیس سال انہوں نے دی ہے لگ بک سب میں انہوں نے پینتیس سال صرف اوپر والے میں پچاس سال ہے اور ایچھا تو ہم بات کر لیتے ہیں نیچے ان کا اپلائے کرنے کا طریقہ میں دیا ہوا ہے یہ ایک ناشی انہوں نے ریکوائر سٹرانگ اور انہوں نے سکل ایفیکٹیو انٹر برسر ہے ریٹانیل اور کمیونکیشن سکل ایلانگ ویڈ سٹرانگ ایم ایس اوفیس پر گرہی ہے انہوں نے دیا ہوا ہے بائیکن انہوں نے یہ اپنا ویب سائٹ کا دنگ نیچے دیا ہوا ہے پاکستان دیلوے کا اوفیشنل دنگ ہے یہ ویب سائٹ کا اس پر آپ اپنی سی وی اور فوٹوکوفیز اور ٹیس کی مونیلز اور ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اور اور بیفور چارج اسمبر دورہ دکیس تک آپ ان کو دے سکتے ہیں انہوں نے اپنا ایمیل بھی دیا ہوا ہے اگر کوئی چیز آپ کو پتہ نہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں ایمیل پر اور بھائی یہ انہوں نے نیچے اپنے ایڈرس دیا ہوا ہے یہ چیزیں ساری جو انہوں نے دی ہوئی ہیں یہ آپ کسٹ آفیس بیو کر سکتے ہیں اس ایڈریس پر ایک اپلیکیشن آپ اپنے پاس سے بنائیں اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ایڈریس کروا گئے اس ایڈریس پر تو دوستوں میں ان تینوں ایبرٹائزمنٹ کے لنک نیچے ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ لوگو لنک پر کلک کیجئے گا ویب سائٹ پر جائیے گا اور تینوں ایبرٹائزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگ اپلائے کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائک کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کے براوار میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہیں اس کو پیس کر دیجئے گا کہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور دوستو اگر مجھ سے ویڈیو میں غلطی ہوئی ہو تو میجھے معاف کر دیجئے گا اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں جواب لازمی دوں گا تو دوستو مجھے اجازت دیجئے میں بہت جلد آپ کے حدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا خدا حافظ